موسیقی کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلینگ ڈیٹا بیس ہے وہ بن جائے گی یہاں پھر جے اگر آپ دیکھیں تو بلینگ ڈیٹا بیس کی کریئٹ ہونے کے ساتھ یہاں پہ ایک ٹیبل جہاں وہ کریئٹ ہو گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو پتا کہ ہم نے لازلیس لیکچر میں بات کی تھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو بھی ہوئے ایک ڈیٹا شیٹ بھی ہوئے اور ایک ہمارے پاس ڈیزائن بھی ہوئے اس کے منظر سے ہم جائے آج ٹیبل کے بارے میں پڑھ ہوتی ہیں مایکروسوٹ اکسیس کے اندر تقریباً ان سب کی جہے وہ انفرمیشن یہی پڑھئی ہوئی ہے یہاں سے ہم جہے وہ ٹیبل کے اوپر جہے کلک کر کے ایک ٹیبل کریٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم ٹیبل کریٹ کریں گے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ٹیبل ٹو جہاں وہ ایڈ ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا جہاں ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ بھی ہو جہاں وہ آ رہے ہیں اگر آپ اس کا ویو جہاں چین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا ویو جہا اور یہاں پہ ڈیزائن ویو پہ کلک کرتے ہوئے چین کر سکتے ہیں ہم ابھی اس کا ویو چین کرتے ہیں ڈیزائن ویو پہ کلک کریں گے جیسے ہی جو ہے تو ہم سے اسی طرح پوچھے گا کہ آپ اس کو جہاں وہ ٹیبل کو سیو کر لیں جس طرح پہلی والی ویڈیو کے اندر بھی اس نے پوچھا تھا ہم اس کو جہاں ٹیبل ٹو کے نام سے جہاں وہ سیو کر لیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد جہاں اب ہمارا یہاں پہ جہاں دیزائن ویو آ جائے گا دیزائن میں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیبل ٹو ہے ہمارے پاس جہاں یہاں پہ ہمارے پاس جہاں کچھ یہ انہوں نے جہاں وہ روز دی ہوئی ہے آپ ان کے اندر جہاں وہ ٹیبل کے جتنے بھی کولنم لکھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو یہاں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں مثال طور پہ یہ آئی ڈی ہے ہم اس کے بعد جہاں نیم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم جہاں لیٹس ای ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جہاں نیم کو ہم ٹائپس ہیں ہم اس پہ کسی دن بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ساری ڈیٹر پر اس کام کرتی ہیں اور ان میں کیا فرق ہے ابھی ہم آج صرف جو ٹیبل کریٹ کرنے کی بات کرتی ہیں تو ہم ان کی جو ہے وہ کچھ ٹائپس ڈیفائن کر لیں گے ٹائپس ڈیفائن کرنے کے بعد جیسی ہم جو ہے وہ ڈیٹر سیٹ بیو میں آئیں گے تو یہاں پہ وہ بچھے گا کہ آپ اس کو جا وہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ اسے سیو کر دیتے ہیں اب ڈی ہے پھر نیم ہے پھر اڈریس ہے اور اگر آپ ایک اور کولم یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے جو ہے ایک کولم میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ساتھ جو ہے پوچھ لے گا کہ آپ اس کی جو ہے وہ ٹائپ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں لیٹسے ہم اس کی ٹائپ جو شورٹ ایکسی رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کا نام بھی جو ہے ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں لیٹسے ہم ہم structure کہتے ہیں table کا جو ہے اور آپ جو ہے یہاں پہ بھی رہتے ہوئے جو ہے وہ column create کر سکتے ہیں جب آپ نے column create کر لی ہے تو آپ جو ہے اگر آپ اس کا view chain کریں مثلا design view میں جاتے ہیں تو design view میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو پھر یہ city والا column جو ہے یہاں پہ add جو ہے وہ نظر آرہا ہوئے اور یہاں پہ ساتھ اس کا جو ہے وہ data type بھی بتائی گئی ہوئی ہے تو لیکن ایک چیز یہاں رکھے گا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ data table کے اندر enter نہیں کر سکتے design view سے جو ہے آپ پہلے باہر آئیں گے یعنی آپ data set view کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ آکے پھر جب آپ data جو ہے وہ enter کر سکتے ہیں ID جو ہوتی ہے ہمارے پاس دوبارہ design view میں واپس آتا ہوں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ID کے ساتھ ایک جو ہے وہ key لگی ہوئی ہے اس کا انطلب یہ ہوتا ہے یہ primary key ہے ہم primary key اور یہ جو keys ہمارے پاس different قسم کے ہم اس پہ بات کریں گے تو صرف ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک main column ہے یا یہ کہلیں یونیک column ہے ہمارے پاس جسے ہم نے ID رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ key کا نشان ہے ہم آتے ہیں واپس data set view کے اندر جو ہے اور یہاں پہ آکے جو آپ کا key column ہے اس میں ہم نے جو ہے autogeneted values رکھی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے صرف نام لکھنا شروع کرتے ہیں let's say ali لکھتے تھے آگے اس کا کوئی address لکھتے تھے اس طرح سے جو ہے اور آگے کوئی اس کی city جو ہم لکھتے تھے اس طرح سے جو ہے جیسے ہم tap press کریں گے تو next جو ہے وہ آپ کی row create ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کو number دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ autogeneted number ہے آپ یہاں پہ جو ہے وہ اگلا نام جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیں چیک ہے جی تو اس طرح سے جو ہے آپ table create کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ data enter کر سکتے ہیں تو امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو please میرے چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ میل ایکی bell کے icon کو ضرور press کر دیجئے گا تاکہ میرا اینوری نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں اوکی دیں ملتے ہیں اپنے next ویڈیو کے اندر